پیریڈز کی ڈیٹ کا خراب اور آگے پیچھے ہو جانا اس میں نماز اور عبادات اور روزے کے حوالے سے جو تصور ہے اس کو سمجھنے کیلئے یہ دیکھ لیجئے کہ ایک خاتون کو اس بات کا تعین کرنا ہے کہ اس کی نورمل جب یہ بیماری نہیں تھی پیریڈز کی ان دنوں میں اس کی نورمل عادت کیا تھی یعنی اگر نورمل اس کا پیریڈز کا سائیکل یہ تھا کہ اس کو ایک مہینے یا اٹھائیس دنوں کے بعد پانچ دن پیریڈز آتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی تھی تو پھر یہ پانچ دن کو تو پیریڈز کنسیڈر کیا جائے گا اس کے علاوہ اس کے زائد جو دن بعد میں سپورٹنگ چلتے ہیں وہ ایکسٹرا منسٹرول بلیڈنگ ہے استہازہ نورمل حیز نہیں ہے اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے نورمل پیریڈز کا خون گندہ میلہ اور ویسٹ پر مشتمل ہوتا ہے یہ ڈیبریس ہوتا ہے اور پورے مہینے کی وہ جو یوٹریس کی لیئرز اکٹھی ہوتی ہیں ہومنز کی وجہ سے یہ وہ ہے جو خارج ہوتا ہے یہ ناپاک ہے اور یہ ناپاکی کی حالت ہے لیکن اس کے بعد بیماری کی وجہ سے یوٹریس یا جسم کے کسی اور حصے میں سے کوئی رگ کے اندر سے جو خون خارج ہوتا ہے وہ ناپاک اور پلیت نہیں ہوتا اور اس کے خارج ہونے کی وجہ سے ناپاکی کی حالت تاری نہیں ہوتی تو لہٰذا جو ایکسٹرا منسٹرل بلیڈنگ ہے آئی اگین ریپیٹ جو اس خاتون کی پریویسلی نورمل ہیبٹ اور روٹین تھی میٹ بی فائیو ڈیز میٹ بی سیون ڈیز میٹ بی تری ڈیز اس سے ایکسس جو سائیکل ہوگا اس کو ایکسٹرا منسٹرل بلیڈنگ کہا جائے گا اور اس تہازہ میں وہ خاتون یا تو پانچ دفعہ پاکی کا غسل کریں گی یہ سختی کی رائے ہے یا کم از کم دو دفعہ پاکی کا غسل کریں گی اور جو سب سے نرمی کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کم از کم ایک دفعہ وہ کم از کم ایک دفعہ صبح جیسے رمضان کا مہینہ ہے سہری سے پہلے ایک دفعہ جیسے پیریر سے فارغ ہونے کے بعد پاکی کا غسل ہے وہ غسل کرنے کے بعد سہری کھائیں گی اور نماز اور ساری عبادات جاری رہیں گی نماز سے پہلے وائیڈنگ کے بعد استنجہ کرنے کے بعد تازہ وضو کر کے یہ انشور کرتے ہوئے کہ انڈر گارمنٹس اور پیڈ وغیرہ صاف ہے تازہ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی جائے گی اور قرآن کی طلابت بھی جاری رہے گی روزہ بھی جاری رہے گا لیکن یہ وہ حالت ہے جب پیریرز کے دن پورے ہو جانے کے بعد جو سپورٹنگ جاری رہتی ہے اس میں استحاذہ کے حوالے سے یہ احقامات ہماری زندگی میں ساری عبادات کا تصور رائج رکھتے ہیں اور پھر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں اس میں نماز اور روزہ رکھنا ہے ایک استحاذہ والی خاتون کے لیے نماز اور روزہ اتنا ہی فرض ہے جتنا عام خاتون کا اور یہ چاہے بلیڈنگ زیادہ ہے چاہے بلیڈنگ کم ہے یہ دونوں حالتوں میں ہیں حضرت سودہ رضی اللہ عنہ اتقاف کی حالت میں ہوتی تھی اور ان کے لیے حدیث کے الفاظ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کو اتنا خون آتا تھا کہ وہ اپنے بستر کے نیچے چار پائی وغیرہ کے نیچے ایک تشت رکھ لیتی تھی تو لہٰذا بلیڈنگ چاہے زیادہ ہے یا کم ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اپنے نومل سائیکلز کے ڈے کے بیانڈ جو سپورٹنگ پوسٹ منسٹرلی چلتی رہتی ہے اس کو استحاذہ کہا جائے گا اور اس میں یہ تمام عبادات اس شکل میں جاری رہیں گی